السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سب دنیا میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا اسی دن کو دیکھنا اور ہمارے لئے باقی رہ گیا تھا پچھلے تقریباً چار پانچ روز میں انڈیا کے یوپی سے تقریباً چار علماء کی شہادت کی خبریں سوشل میڈیا پر آئی ہیں تب سے پہلے پرتاب گڑھ زیرہ پرتاب گڑھ کے بڑے عالم دین اور بڑے مدرسیں کے نازم اور بڑی جمعیت کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماءین کے جنرل سیکریٹری اور دین اور قوم کے لیے مخلص اور محبت اور پیار کے محول کو جنم دینے والے اور لوگوں میں انسانیت اور بھائی چارگی کو پیدا کرنے والے حضرت مولانا فاروق صاحب کو کسی تنازوں میں کسی لیندین کے معاملے میں دھار دھار آلے کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا اور شہادت کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے میڈیا اور خبروں کے ذریعے کہ بہت دیر تک تو گوڑی وہیں پڑی رہی جب لوگوں کو بہت زیادہ پتہ لگا تو شور شرابہ ہوا اور معمولی سی تنازوں یا معمولی سے لیندین کی وجہ سے کسی کو شہید کر دینا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے ابھی اسی غم سے مسلمان اندوستان کے اُبھرے نہیں تھے کہ ایک دوسرا غم اور ٹینشن ہمارے سر پر یہ سوار ہوئی کہ مرد آباد کے پاس ایک گاؤں بھیسیاں ہیں وہاں کے مسجد کے امام حضرت مولانا اکرم صاحب کو رات کے چار بجے فون کال کے ذریعے گھر سے باہر بلایا گیا اور گھر سے باہر بلا کر کے پسٹل کے ذریعے اور جان لیوہ ہتیار کے ذریعے ان کو شہید کر دیا گیا اور شہید کر کے ان کو باہر والے کھنڈر پلوٹ میں ڈال دیا گیا لوگوں نے جب دیکھا امام صاحب نہیں ہیں تلاش میں نکلیں تب جا کر کے بوڑی پتہ نہیں اور ابھی اسی غم سے ہم باہر نہیں آئے تھے کہ ابھی کل ہی کی خبر ہے شاملی سے ایک بزرگ عالم دین کی شہادت کی بھی خبر موصول ہوئی اور اس سے پہلے ایک اور صاحب کی خبر موصول ہوئی کہ وہ ان کو مائک میں ازان دیتے ہوئے ان کو کرنٹ لگا اور کرنٹ لگنے کی نتیجے میں وہ اپنی موت کو پہنچ گئے یہ چار پانچ دن کے اندر ایسی خبریں موصول ہوئیں جن سے دل چھلنی ہو گیا ہے کیا یہی دن ہمارے ملک میں باقی رہ گئے تھے کہ اہل ایمان میں سے بھی خاص طور پر اہل علم اور علماء کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بڑی ٹینشن اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے قوم کے رہنما اور پیشوہ اس طرح وہ دہانے پر ہیں اور نشانے پر ہیں اور اتنی بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کا سلوک کیا جا رہا ہے اور خبریں یہ بھی ہیں کہ بہت دیر گزرنے کے بعد شاید ابھی تک بھی ملزموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے یہ حالات ہمارے ملک کے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے سب سے پہلے تو ہمیں ان تمام مرہومین کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان تمام شہادہ کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور دوسرے ہمیں ان کے لیے کچھ عصال سواب بھی کرنا چاہیے اور عصال سواب کے ساتھ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے یہاں کے ماحول کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں خصوصاً ان باتوں کو یاد رکھنے چاہیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں یہ حالات معمولی بات پر ہو یا بڑی بات پر ہو کسی کی جان لینے کا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے ہر بات کا حل قانون کے دائرے میں موجود ہے قانونی پیروی اور قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے تمام مسائل کا حل وہاں موجود ہے لیکن کسی کی جان لے لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شر پسند ملک میں پھر سر اُبھار رہی ہیں شر پسند ملک میں سر چڑھ کر کے بول رہی ہیں ہمیں اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اپنی جانوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور ظالم کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں کھڑا ہو جانا چاہیے مظلوم کی معاونت ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنا یہ ہم سب کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے وطنی ذمہ داری ہے اس لئے ان تمام مرہومین کے لئے دعا کریں ملک کی حفاظت کے لئے دعا کریں شر پسندوں سے اپنی حفاظت خود بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاوں کا احتمام بھی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ظالموں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ